امران سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وزیراعظم پاکستان کی نشست پر تشریف رکھے جناب امران خان نیازی صاحب اپنی سیٹ پر تشریف رکھے تشریف رکھے جناب امران خان جناب امران خان وزیراعظم پاکستان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ خطاب کرے جناب امران خان خَ arising. بِزِلَادَمَانْ رَحیم بِزِلَادَمَانْ رَحیم گران پاکستان جناب امران خان وزیر ازم پاکستان جناب امران خان جی بسم اللہ ربان الرحیم سپکر ساید سپکر ساید میک میک میان ران سافتا سفر جنام امران جناب امران جناب امران شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اللہ کا سب سے تنہیں شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا موقع دیا کہ پاکستان میں وہ تبدیلی لانے کا جس تبدیلی کیلئے قوم ستر سار انتظار کر رہی تھے انشاءاللہ میں ہی اللہ کے سامنے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تبدیلی ہم اب لے کے آئیں گے یہ قوم ترس رہی تھی اس تبدیلی کے لئے انشاءاللہ اس ملک میں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے قرائے تساب کرنا ہے انشاءاللہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس ملک کو لوجا اور مکروز کیا میں یہاں اعتبادہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک اتناکی جنہیں گے کوئی یہ بھی میرا وعد ہے کہ کسی قسم کا نرو کسی ڈاکو کو نہیں لے گا بائیس سال سٹرگل کر کے میں یہاں پہنچا ہوں بائیس سال مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہیں تھا میں اپنے پیر پہ کھا ہوں کیا رہا ہوں اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے اقتدار میں آکے اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل لوٹا جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے میں انشاءاللہ ایک ایک آدمی کو تکساب کے خواہر میں پہنچا ہوں اور کیونکہ میں ایک جتو جیت کر کے یہاں پہنچا ہوں کیونکہ میں ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا ہوں یہاں نہ میرا کوئی باپ پولٹیکس میں تھا نہ مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہ میرے پاس کوئی پولٹیکل تجربہ تھا میں بائیس سال کی سٹرگل کی اور صرف مجھے پخہ رہا ہے اس چیز کا کہ ایک اس ملک کا لیڈر تھا جس نے میرے سے زیادہ سٹرگل کی اور وہ میرے ہیرو تھے قائد اعظم محمد علی جنہ جو نے چالی سال کی سٹرگل کی میرا عبادہ ہے اپنی قوم سے کہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں وہ پیسہ واپس لے کے ہمیں جانب پاکستان اور اس پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا خود ہر مہینے دو دفعہ پرائم منسٹر پویسنٹ ٹائم میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا اس ملک میں جو اصل ایشو ہے جو اس ملک کے اصل ایشو ہے اس ملک میں جو کرزہ چڑھایا گیا پچھلے دس سال میں چھ ہزار ارب سے آج اٹھائیس رزار ارب روپے کا جو کرزہ چڑھایا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ہمارے بچوں کو مقروض کرنے کے لیے ان کا اتصاب کریں گے اس ہاؤس میں ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ کیسے کرتا چڑھا کیسے وہ نے ہمارے بچوں کا مستقبل مقروض کیا جو پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ جانا تھا ہسپتالوں میں جانا تھا ساف پینے کے پانی میں جانا تھا اس ملک میں عدالتی اور ماشین ساف دینے پہ جانا تھا جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو ہائر ایڈوکیشن میں بہتر تعلیم نولیج اکانومی بنانے میں جانا تھا وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے اور انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس ملک میں ایک ایسا نظام بنویں گے کہ ہم اسی قوم سے پیسہ کٹھا کریں گے تاکہ ہمیں کسی کسی باہر کے قوم کے سامنے جھکنا نہ پڑے بھیگ پانگنا نہ پڑے اس قوم کو انشاءاللہ پر پہر پر کھڑا کریں گے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں وہ نوجوان جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں نہ اس ملک کے نوجوان نکلتے باہر نہ وہ ہماری حمایت کرتے نہ ہم یہاں کھڑے ہوتے میں ان کا آج خاص شکر گزاروں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کا مستقبل جیت کریں ان کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو باہر نہ جانا پڑے اسی ملک میں نوکری آنگا ہو جانا پڑے ہیں اور میں اب دانلی پہ آتا ہوں میں آج یہ جو میرے پارلمنٹ میں کھولی شور مچا رہا ہے میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب دوزار تیرہ الیکشن کے بعد میں صرف چار ہلکے مانگ رہا تھا کہ چار ہلکوں کو کھول دو تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا غلطی ہوئی اور دوزار اٹھارہ کلیکشن ٹھیک ہو اور یہی جو آج شور مچا رہے ہیں انہوں نے چار ہلکے نہیں کھولے ہمیں ادالتوں میں جانا پڑا دкраہی سال ہمیں ادالتوں میں جانا پڑا وہ چار ہلکے کھولانے میں اور چاروں ہلکوں میں بے ذات کیا نکلی چاروں ہلکوں کے اندر غیر قانونی بورٹ ملے یہ قمر میں تھے کیوں نہیں انہوں نے اعتصاب کیا کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیکیٹ کی کیوں نہیں انہوں نے پتا چلایا کہ وہ جن لوگوں نے بے ذات کیا کی تھی کیوں نہیں ان کا اعتصاب کیا اگر وہ کر لیتے تو آج ساروں کو الیکٹرل پروسس پر اعتماد ہوتا ہم نے عدالت میں گئے ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا اس کے بعد جیڈیشل کمیشن بیٹھی اور جیڈیشل کمیشن میں چالیس فائنڈنگ تھی جنہوں میں ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ ڈھائی کروڑ ڈھائی کروڑ بیلٹس مسنگ تھی پینتیس پسنڈ اس وقت کی فارن ففٹین میں سنگ تھی کیوں نہیں گورنمنٹ نے ایکشن لیا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے کیوں نہیں انہوں نے ایکشن لیا اگر سپیکر صاحب تب یہ ایکشن لے لیتے ہمارا الیکٹرل پروسس سیکھو جاتا تب جب میں یہ ساری چیزیں کہہ رہا تھا تو یہاں برا بھلا کہا جا رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلانٹ ہوں کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں ہم اپنے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کی یہ کر رہے تھے سپیکر صاحب میں کرکٹ کی دھائی سو سالہ تاریخ کا وہ کپتان ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپر آئے تھے جو ملک پہلی دفعہ نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا وہ انیس سو چھہاسی میں پاکستان نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے الیکٹرل پروسس کو ایسا بنائیں گے ہماری حکومت انشاءاللہ ایسا بنائے گی کہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں آج جو فیصلہ ہوتا ہے نیوٹرل امپر کے ذریعے جو ہارت ہے وہ بھی قبول کرتا ہے جو جیتا وہ بھی قبول کرتا ہے انشاءاللہ ہم الیکٹرل پروسسس کو ایسا بنائیں گے جو ہارت ہے جو جیتا قبول کرے گا اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دھانگلی نہیں کی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائے آپ سپریم کورٹ کے پاس جائے ہم آپ کو نہیں روکیں گے آپ نے چار سو پٹیشنز میں سے چار ہلکے میں مانگے تھے صرف چار آپ نے ان کا راستہ دھائی سال لگے ہلکے کھلوانے میں اور میں جب پبلک میں نکلا تھا تو ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد پہلے ہم سپریم کورٹ گئے الیکشن کمیشن گئے پارلمنٹ میں آئے یہاں جو شور مچ رہا ہے آپ کو تو یہ ہی نہیں پتا کہ کون سے ہلکوں میں کیا ہوا ہے آپ کو تو یہ ہی نہیں پتا ایک پوڑ نکلا لگا میں آپ کو یہ ہماری مدد کی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن جیتنے میں ہماری مدد کی گئی ہے ہم ترتالیس پروونشل اسیمبلی پنجاب کے ہلکے ہمارے پاس ہیں جو ہم تین ہزار سے کم سے بوٹ سے ہا رہے ہیں تو کس نے مدد کی ہے کہ تین ہزار بوٹ نہیں ٹلوہ سکے ہمیں ترتالیس ہلکوں میں چودہ ہلکے ہمارے نیشن اسیمبلی کے ہیں جو چار ہزار اور کم سے بوٹ سے ہا رہے ہیں ایک پچاس پچاس بوٹوں سے ایک ہلکہ ہا رہے ہیں تو کون تھا جو ہماری مدد اگر کرتا تو ہمیں چودہ سیٹے تم مل سکتے تھے نیشن اسیمبلی کی اس لیے آپ جو بھی جس طرح کی بھی تفتیش کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے ہم کوپریٹ کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دھاندی نہیں کی لیکن آخر میں میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کسی قسم کی بلیک میل کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکا ہے نہ کرے گا چترہ مرضی آپ شور مچا لیں جو مرضی کریں سڑکوں پہ نک لیں بلکہ اگر دھرنا دینا تو ہم آپ کو کنتینر دیں گے دھرنا دیں گے شرط یہ ہوگی کنتینر ہم دیں گے ہم نے چار مینے میں نے گزارے چار مینے آپ میں شباز شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا فضل مان ایک مینہ گزار کے ہم مان جائیں گے آپ کی بات ہم آپ کی باتیں مان جائیں گے دعوت ہے کم ہے بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی بچائیں گے ہم آپ کے لیے لوگ بھی بھیج دیں گے آپ دھرنا کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری تیچھوک آپ کے سامنے آئے کنتینر ہم دیں گے آپ کو لیکن 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 جو مرضی کر لیں آپ کو اینار ہوتا ہی دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی